دوستو کیا اکثر آپ کو حاجمہ رہتا ہے خراب آپ کا یا پھر پاچن شکتی ہے کمزور یا پیٹ کی سمسیاں سے ہیں پیڑیت کیا کرے اپائیں کی ہو پیٹ کی سمسیاں دور ان سب ہی سمسیاں کا سمدھان آپ کو بتائیں گے جو تھی شرچارے پی خرانہ جی تو آپ سے بھی کا سواگت ہمارے خاص کارے کرم آنے والے کل میں تو کارکرم کچھ رہا کریں گے لیکن اس سے پہلے میں سواگت کرنا چاہوں گی جو تھی شرچارے پی خرانہ جی کا خرانہ جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے مارے خاص کارے کرم آنے والے کل میں ہوں نمسکار میں ہوں اچارے پی خرانہ آپ سب ہی کا اس پرام میں میں آپ کا سواگت کرتا ہوں ہر سب تہم آتے ہیں آپ کے پاس ایک کچھ خاص جانکاری لے کر راشی انصار یا اس پرکار کی کئی پرکار کی اور جانکاری ہم دیتے ہیں آپ کے ساتھ شادی کی جو نہیں ہوئی سمسیہ ہو کاروبار کے ساتھ ہے ویدیش شیاطرہ میں آپ کو سمسیہ آ رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ساس اور بہو کی آپس میں نہیں بنتی یا آپ کی محبت آپ سے روٹ کھے جا رہی ہے کسی پرکار کی کوئی بھی سمسیہ ہو ہماری بالکل لائنیں کھلی ہیں آپ ہم سے بالکل بات کر سکتے ہیں اور آپ آپ کو ڈیٹ کے حساب سے تر کے حساب سے ہم آپ کو ہر بات کا جواب دیں گے اور آج کا جو وشے ہے اس کے بارے ہم آپ پہتا دیتے ہیں کہ اکثر اگر آپ کا پیٹ خراب رہتا ہے اور آپ کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا قارن کیا ہے آج ہم آپ کو ایک پہلا مین قارن بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ کے لگن میں راہو بدھ یا شنی اگر ویراج من ہے یا اس کے ساتھ آپ کے کیندر میں راہو بدھ یا شنی ویراج من ہے یا آپ کے سست ہوس میں چھٹے باؤں میں راہو بدھ یا شنی ویراج من ہے اس میں کیا ہوگا دودھ کئیوں کو دودھ نہیں پچے گا کئیوں کو ماں ثابت نہیں پچیں گے کئیوں کو نون ویج فود نہیں پچے گا مطلب کہ کئیوں کو تو ایسی سمسیہ ہوتی ہے کہ پانچن کریا جلدی جلدی فود پائزنگ ہو جاتی ہے کئیوں کو پانی ہی نہیں پچتا تو اس پرکار کی تھی سمسیہ ہوتی ہیں تو اس کے لیے جب پانچن کریا آپ کی بار بار خراب رہتی ہے اس کے ساتھ سے یہ تو کومن فیکٹر ہے جس کے لیے آپ اپائے آپ کو بتائیں گے لیکن کبھی کبھی آپ اپنی کنڑلی کو دیکھتے ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے آپ کی راشی کے انصار آپ کون سے دو ویشیش اپائے کریں کہ آپ کو بلکل پانچن کریا آپ کی ٹھیک ہو بلکل چلی یہ تو بتائیں گے آپ کو کہ کیسے کیا آپ کی پانچن کریا جو ہے وہ کیسے درست ہو سکتی ہے اس کے علاوہ چلی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے میش راشی کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں میش راشی کی میش راشی کیا ہے آپ بڑے اتاولے ہو کر جلدی جلدی کھانا کھاتے ہیں کئی بار اوور ایٹنگ بھی ہو جاتی ہے لیکن میخ راشیوانوں کا اگر آپ کو کبھی اس پرکار کی پانچن کریا آپ پر ٹھیک نہیں ہے اس پر دو اپائے نوٹ کیجئے پہلا نابی پر روزانہ آپ پراتہ کال چندن لگائیں اور دوسری بات منگلوار کو اگر آپ میٹھے سے پریز رکھتے ہیں تو آپ کی پانچن کریا بنکل کمال کی ہوگی اس پرکار رشب راشی کی بات کرتے ہیں رشب راشیوانوں کو ویسے کھانے کا بہت شوق ہے کیونکہ رشب راشیوانوں کو کھانے کا ویسے ہی بہت شوق ہے کیونکہ آپ کی راشی کا سوامی شکر ہے نہ آپ دیکھتے ہیں نہ تاپ دیکھتے ہیں آنے دو کھانے دو اس میں کیاکہ آپ کے پیٹ میں کہیں نہ کہیں سمسے ہو جاتی ہے اس کے لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے پراتہ کال ایک چمچ دہیں اس کا آپ سیون ریگلر کرتے رہی ہیں اور دوسری بات شکروار کو چاول کا پریز رکھیں چاول آپ مت کھائیے اگر ایسا کرتے رہتے ہیں تو نشطی طور کے اوپر آپ کے پاچن کریا بلکل ٹھیک رہے گی اور ہم آپ کو اس پرکار کے اپائیں بتا رہے ہیں جو کہ بلکل سرل ہیں اب بات کریں گے میتھوں ناشی کی وقتیوں کی میتھوں ناشی والے جو وقتی ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنی پاچن کے لیے ٹھیک کیوں نہیں رہتی یہ تقریبا کبھی کبھی بھوکے رہتے ہیں سکپ کر دیا رات کا کھانا سکپ کر دیا بریک فاسٹ اس سارا آپ کا باڈی کا شریعت کی جو بیوستہ ہے وہ اس میں سمسیہ ہو جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے پراتہ کال ہری الائچی آپ موں میں رکھیں یا پراتہ کال ہری الائچی کا پانی بوائل پانی میں اس کو تھوڑا رکھ لیجئے اور اس پانی کا نرنتر آپ پریوک کیجئے گا لیکن بدھوار کو آپ نے موں گی ثابت اس کا پریوک بلکل نہیں کرنا بس یہ دو اپائے آپ کریں گے میتھوں ناشی والے اور پھر دیکھئے آپ کو کبھی بھی سوشت کی سمسیہ نہیں ہو سکتی پانچن کے لیے ٹھیک رہے گی اب بات کرتے ہیں کرک راشی کی لگوزی کرک راشی والے لوگ کیا کرتے ہیں خود نہ کھا کر اپنے بچوں کو کھلائیں گے پتی کو کھلائیں گے ساس کو کھلائیں گے اپنا دھیان نہیں رکھتے آپ خان پرگر ویسے ہی اس میں آپ کیا کریں گے پراتے کال اپنی باڈی کو تندرست رکھنے کے لیے ایک چمت شہد اگر آپ اس کا سیون پراتے کال کرتے ہیں پانی کے ساتھ آپ لے لیجئے اور اس کے ساتھ کرک راشی والے لوگ کو سوموار کو آپ نے دہی کا پریوگ نہیں کرنا ہے ان دو باتوں کا اگر آپ بھیان رکھتے ہیں تو نشطی طور کے اوپر آپ کو پانچھن کریا آپ کے بلکو ٹھیک رہے گی بلکو چلے آگے بڑھتے ہیں یہ تو بات ہوئی چار راشیوں کی اب بات کرتے ہیں اپنے درشکوں سے جی اپنا نام بتائی جی آپ کا نام پانکر میڈم جی پانکر آپ کا سواگت ہے میرے خاص کارے کے رمے اپنی ڈیٹو برد بتائیے اپنا 23 نومبر 1994 جی سمیں 23 نومبر 1994 جی سمیں بتائیے میں سمیں صبح چھے وزے جی پوچھیں اپنا سوال کیا جانا چاہتے ہیں میڈم میری سرطہ ہی نگری لگے گی نہیں ہاں سنیں اس کے لیے آپ کو کم سے کم نومبر 2015 تک انتظار کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو اپرچورٹیس ملیں گی لیکن آپ اپرچورٹی مس کر دو گے اس کا کارل کیا ہے کہ آپ کے کیتو آپ کے کرمستان میں بیٹھا ہوا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ آپ کے ہاتھ سے موک کب چلا گیا آپ کو جو اپرچورٹی ملے گی اس کو کیش کیجئے جتی بھی تنقواہ آپ کو ملتی ہے اس کو آپ قبول فلال کر لیجئے اس کے ساتھ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں آپ جانے کی کوشش کیجئے اوم کے ایک ایٹوی نما اس منتر کا اندرنتر جاپ کرتے رہی ہے اور ایک پنہ جس کا ویٹو کم سے کم سوا چھے رہتی سمالسٹ فنگر میں پران پتشتھا کرنے اپنا اس کو آپ دھارن کر لیجئے اور جب آپ انٹریو میں جائیں گے ایک بات کا دیان رکھئے گھر سے نکلتے وقت آپ دہنا پام پہلے نکالیں گے اور اس کے ساتھ اپنے پاکٹ میں لال دنگ اور مال رکھئے سیلیکشن آپ کی پک کی بات کریں گے اگلی درشک سے آپ کا نام ہاں جی پتی کے بارے نہیں بتا سکتے جی 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 بلکل بتائیں گے پوچھئے ان کا نام بتائیے ڈیٹو پرت بتائیں گے ان کا نام ہے رجینتر سنگے اور مارچ چوہی مارچ انیسا چونٹ کان کا جنم ہے جی مارچ انیسا چونٹ جی سمیں سمیں نہیں بتا جی چلی کوئی باتی ہم پتشنی کولی کے ساتھ سے جواب دیں گے ہاں جی ہاں جی ہاں بہت شراب پی رہے ہیں جی تیئی سال بعد ہاں اس میں کیا ہے کہ پرشنٹ کولی میں بھی یہی آ رہا ہے کہ پرتھن بھاو میں جو لگن ہے وہاں پہ شکر ویراج منہ ہے وہ اس کے ساتھ چندر ہیں جس کے ساتھ کیا ہے کہ ان کی باڈی ان کا ویوار کبھی بھی شراب کو دیکھنے کے بعد ان کی اتاولی بڑھ جاتی ہے اور اپنی جو اندر ان کا من ہے اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے اس کے لئے آپ کیا کریں گے پہلی بات یہ ہے جو بھی وہ شراب پیتے ہیں وہ شراب کی ایک موٹر لے کر اور آپ نے کیا کرنا ہے ایک پانی میں وہ دو بھونے شراب کی ڈال لینی ہے اور اس گلاس کو کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز آپ کے پتی کے سر کے اوپر سے گھما کر اس پانی کو آپ نے چرستے پر چھوڑ دینا ہے ایسا آپ کم سے کم گیارہ شکر وار کریں گی اور دوسری بات آپ اپنے پتی کو بولیے کہ آپ کے جو کھانا جب ان کو پروستی ہیں تو اس وقت اس کھانے میں الائچی کی ماترہ اور اس کے ساتھ الائچی کے ساتھ ہلڈی کی ماترہ وہ زیادہ تھوڑی رکھئے ان کا اپنے آپ اس جو ان کی ہیمٹ ہے ان کے اوپر ان کا کافی کنٹرول ہوگا مشوال بیسٹ جی چلیے آگے بڑھیں گے بات کریں گے اگلے درشق سے آپ کا نام مشوال بولتا ہوں جی امبالہ سے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا مجھے سورو کے بارے میں سولہ چھے انیس سو نبی سوہ سات بج کے دس منٹ دلی پوچھیں اپنا سوال کیا جانا چاہتے ہیں یہ ابھی دو سال سے گورنمنٹ جوگی ٹرائی کبھی ایک نمبر سے کبھی دو نمبر سے رہ جاتا ہے کل بھی اگزام ہے اس کا تو کیا اس کا یوگ ہے سوہیں آپ کے سپتر کی کنڑلی آپ نے آپ میں بڑی کمال کی ہے اس کو اپرچونٹس ملتی رہیں گی اور مس کرتا رہے گا لیکن ان کی اپنی کنڑلی میں آشیکال سرپی ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے جو سپتر ہے ان کی اپرچونٹس میس ہو رہی ہے آشیکال سرپیو کا اپائے آپ کریے جب تک اپائے نہیں کریں گے تب تک کیا کریں گے اوم نم کلاہے وشت انتائے دھیمہی تنو سر پر چودیات اس منطر کا اچانا آپ کا سپتر کرتا رہے یا ایک ناریہ لے کر اس میں سورا کر کر اس کے اندر چاندی کا سرپ ڈال دینا ہے clockwise and anti-clockwise آپ کا بیٹا آپ نے سر کے اوپر سے گھمائے گا شنیوار کے دن اس ناریل کو آپ کسی بھی دھرمستان کے اوپر آپ چڑھا دیجئے نسچتور کے اوپر اس کی جوب کا یوگ بلکل بننے والا ہے وشوال بیسٹ اکلے درشک سے باتچیت کرتے ہیں آپ کا نام نمشکار جی جی تندر سنگھ بول رہا ہوں ہاں جی تندر سنگھ جی نمشکار جی تندر سنگھ بول رہا ہوں 11.477 سمیں صبح چار بجے پوچھے جی تندر جی اپنا سوال کیا جانا چاہتے ہیں میں اپنی جوب میں پوری اپنے اپنے افرٹس کرتا ہوں میں بینکر ہوں اور سیلز میرا پروفائل ہے پوری میناس کرنے کے بعد بنا وہ ایڈوکیت ریزلٹ مطلب اند آف دی دے نہیں آتے ہیں پتا نہیں کیا چکر ہے ہاں چکر میں بتاتا ہوں آپ کا اپنا سمیں سنگھرش کا ہے اپ ٹو دی ایج آف فورٹی ون اس وقت آپ کا تھلٹی نائنٹھ ایئر چل رہا ہے ڈیٹھ سال کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا آپ کو جہاں بھی اس وقت پوسٹنگ ہے آپ کی آپ کی پوسٹنگ جب تک کسی کیپٹل میں نہیں ہوتی یا بڑے شہر میں نہیں ہوتی میٹروپولٹن سیٹی میں نہیں ہوتی جیسی کہ دیلی ہے بومبی ہے بینگلور ہے کہیں نہ کہیں آپ اپنے سب کوشنس مائن میں ضد کر رہے ہیں کہ مجھے یہی سٹیشن چاہیے ایک بار میٹروپولٹن سیٹی میں جیسے آپ کا کام ہوگا اس کے بعد آپ کا کریان چل نکلے گا دوسری بات ایک سیروپا پیلے رنگ کا لے کر گردوارہ صاحب میں برس پتیوار کو آپ نے چڑھا دینا ہے اور پراتاکال سخونی صاحب کا پاتھ کیجئے اور ایک روبی روبی سوری کا کارک ہے نیم فیم سمدھ پڑ ریکوگنیشن روبی جو ہے سوا آٹھ ہتی کا اس کے ساتھ سوری انتر ہو اس کو آپ اپنی رنگ فنگر میں اگر آپ دھارن کرتے ہیں تو لیتندر جی نشچی طور کے اوپر آپ کی ایک سمسیہ نہیں ہوگی wish you all the rest چلی آگے بڑھیں گے اگرے درشک سے باتشیت کریں گے آپ کا نام جی میرا نام پینکی ہے مام جی اپنی ڈیٹو برد بتائیے 17,90 جی سمیں سمیں مام رات کا ایک پتکیس جی پوچھیں اپنے سوال کیا جانا چاہتی ہیں میری شادی کو تین سال ہوگے مجھے سنتانی سنتان کی سنتان کی سمسیہ میں جانا چاہتی سنتان کتھ پتی کا نام پتی کا نام ہے پردیب شرمہ ڈیٹو برس چودہ بارہ میسو چلاتی ایک بات سنیے آپ دونوں کی کنڈلی ایک گرب دھارن کے لیے بالکل سکسیسول کنڈلی ہے اس میں کوئی سمسیہ نظر نہیں آتی لیکن ایک بار آپ اپنے پتی کے بارے میں ڈاکٹر سے رائے ضرور لے لیجیے اپنے اور اپنے پتی دونوں کے بارے میں وہ رائے لینے اپرا اب ہم اپایہ آپ کو بتا رہے ہیں پانچ برسپتیوار گائے کا دودھ لے کے تھوڑا سا اس کو پانی میں مکس کر کے آپ اور آپ کے پتی اس میں سنان کریں گے پانچ برسپتیوار سنان کیجئے اس کے بعد شریعوم نمو بھگوتے واسو دیوائے اس منطر کا اچان کیجئے اور بھگوان کشت کا بالروپ اپنے بیڈروم میں گھر کی سوت دشا میں اس کو لگا لیجئے گا اور اس کے ساتھ آپ جب بھی ستان اپنی سنتان پلان کریں گے کوشش یہ کیلئے گا کہ اکارڈنگ ٹو واسطو شاستر آپ کے جو سر کی دشا ہے وہ سہود کی طرف ہونی چاہیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں نشچی طور کے اوپر سنتان کے یوگ بلکل پرمل بنے ہوئے ہیں wish you all the best چلی چلی آکے بڑھیں گے اور بات کریں گے آج کے مندر کی تو آج کا منطر کیا ہے ہمارا درشک کو بتائیے جے سب سے پہلی بات ہے کہ منطر کا مطلب کیا ہے مان لیجئے آپ کا وعد وعد پتنی کے ساتھ ہے وعد وعد محبوبہ کے ساتھ ہے وعد وعد پتہ کے ساتھ ہے پتر کے ساتھ ہے یا آپ کا وعد وعد پڑوسیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے یا وعد وعد اپنے آپ پہ ہی ہوتا ہے کی میں کیا کروں کیا نہ کروں you are in the catch 22 situation indecisive ہو جاتے ہیں تو آج کا منتر نوٹ کیجئے اوم شبھائے نمح دیکھو منتر کا جو شبد ہیں وہی بتا رہے ہیں اوم شبھائے نمح یہ منتر کا اچان کریں گے اردشا آپ کی ہوگی پور مالا جو ہے کمل کنٹ کی مالا کا آپ استعمال کریں گے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو نشجی طور کے اوپر جتنا بھی آپس پہ کسی کے ساتھ وعد وعد اپنے آپ سے ہے بھگوان سے ہے یا پتی سے ہے یا پتنی سے ہے اس سے آپ کو بلکل سماندھان ملے گا آج کے منتر کا یہی تھا آپ کو لاب all the best دوستو فلال یہاں پر رکھ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے لیے جد حاضر ہوں گے تن من کی ایک آگرطہ اور سامرث بڑھانے میں تن من کی شک traverse کو بیش اس پر رکھانے میں اپنے کنے میں ملے گا